مہراشترہ مالگاؤں کا وہ زبردست فنکار آصف البیلہ اسلام علیکم زندہ دلان حیدر آباد میں آج میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے وہ اس لیے ہے کہ میں نے جن کو دیکھا جب ہمارے مالگاؤں میں فور کلر پہ جب میں نے پوسٹر چھپتے تھے دیڑ مت والے کا تو میں ہوتل میں کام کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا میں دیکھتا تھا کہ میں کب جاؤں گا شو میں مجھے دیکھنا ہے باقی حالات کچھ ایسے رہتے تھے کہ میں مطلب جہاں نہیں پاتا تھا لیکن ایک چیز تھی کہ میرے روانی استادوں میں سے ہیں میں آج پہلی بار آئے ہوں لیکن ایک چیز ہے کہ مجھے آپ کے سامنے واپس آج میرے لیے بہت بڑا دن ہے اس لیے ہے کہ میں حامیت کمال صاحب سے ایک شو میں اتفاقا ہم مل گئے اورنگا پاد میں تو میں نے کہا سیر بس جو بھی ہے آپ ہی کا دیا ہوا ہے یہ میں وہی کر رہا ہوں یہ میں نے آپ سے سیکھا ہے بہرحال آج میں ان کے توسع سے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں اور ہماری بھی کومیڈی جو ہے جو میں کرتا ہوں جو میں نے ایک نئی استلائیں پیدا کی ہیں اور یہ میں نے سیکھا ہے آپ کے حیدر آباد سے ایک مطلب ہتاب نکلتی تھی شگوفہ شگوفہ کا میں نے اتنا مطالعہ کیا ہے کہ الحمدللہ میں جب پڑھتا تھا تو میں جب یہ سوچتا تھا کہ کتنے آرٹسٹ ہیں اور آج مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی کہ حیدر آباد شہر جو آپ کا فنکاروں کے معاملے میں بڑی زرخیز زمین ہے یہاں پر اللہ سب کو اچھا رکھے اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اتنے اچھے اچھے آرٹس ہیں سب ایک نام پیدا کیا انہوں نے تو بہرحال ایک چیز ہے اب آپ کی محبتیں ہیں میں آپ سب کے لیے مطلب اتنی زور میں تعلیہیں بجا نہیں سکتا ایک بار آپ اپنے لیے بجا دیجئے میرے لیے بہت شکریہ اب بہنوں بھائیو ہوتا یہ ہے ہمارے خاندیش کا ایک الگ تچ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا خاندیش کی بارات خاندیش کا جوئی اور میں نے کافی کچھ مطلب فیلم میں بیس سال سے وحی کر رہا ہوں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ماں بہنوں سے معذرت کے ساتھ ہر آدمی کی بیوی جو ہوتی ہے اگر کالی ہے تو اپنے شہر سے گوری سننا پسند کریں لمبی ہے تو ناٹی سننا پسند کریں موٹی ہے تو دبلی پتلی سننا پسند کریں اب ایک ہمارے خاندیش میں تھی کیشٹو مغر جی کی بہنتی بھجیے دیکھتی تھی جیلے بھی مانگتی تھی ایسے اور وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کا شہر جو ہے اس کی آنکھوں کی تاریب کری کتنا جہر کھانے کا کام ہے یہ اب ہوا یہ کہ آدمی کبھی کبھی ٹینشن میں کبھی قائم ہے کبھی قائم اب وہ مطلب چلی آئی شہر بیٹھا ہوا تھا اس کا وہ آگئی آجی سن رہے کیا آجی سنو نا کیا ہے تیرا کیا ہے ایسا پیساتیں گے نا تم میرے اوپر ایسا پیساتیں گے نا میں کو سب سمجھ رہا تمہارا کیا چل رہا کیا چل رہا بوری گتکی میرا می کو میری وائی وائی سے چھٹی نی ہے کیا لہی چاہیے تونے ایسا نا ہاں اتتی بوری دکھتی نا میں تم کو اتتی بوری دکھتی کیا بوری گتکی تو اتتی بوری ہے کہ تیگو رات کون مچھر بھی ہے نا آنکھیں بند کر رکھے کٹا مالوں میں کیا بولنے نگا رہی کیا ایسا ایسا پھرا موس ہے تم تم کو معلوم نہیں ہے کہ جب میری تم سے شادی ہوئی کتی سلامی دیے لوگوں نے تم کو ایڑے بات کر رہی ہے بوری گتکی تو تیر سے میری شادی ہوئی لوگوں نے میں کوئی سلامی نہیں دیے میں کوئی گالے دیے بولے دگڑیا تُنے جائز کے نوے سامن کے ساتھ بھنگار لے گیا آگیا ایساں پھرا موس ہے نا تم جب بھول گئے کہ جب میری تم سے شادی ہوئی ایسا سکھے چھوہا رہے گے جیسا تھے میں نے کھلا کھلا کے ہیلا بنا دی تم کو تُنے ہیلا بنے ہی بوری گتکی میں کو تُنے ہیلا بنے ہی میری مہاں نے پکا پکا کہ میں کو کھلائی ایسا نا ایساں پھرا موس ہے تم ارے کیا پکاتی تُو کل تُنے بریانی پکائی میں نے ایک نیوالا لیا میں نے بریانی اٹھا کے نا کتے کو دیا کتے نے بلی کو دے دیا ایسا پکاتے کے بوری گتکی بولاتی نے میرے بھائیوں کو بولاتی تھی میرے بھائیوں کو بھائیوں کے دھمکے دیری کیا بھائیوں کے دھمکے دیری تُو وہ تیرے ساتو کالے ڈھائنڈ بھائی ہے نا ان کو ایک سات رسٹی میں بھان کے پھر ٹرول چھڑکے انگار لگا دوں گا سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے انسان جل رہے گا ٹرک کے ٹائر جل رہے بولنے لگا رہی گیا ایسا نا ایسا کریں گے نا تم ہاں میں ساب سمجھ رہے ارے کیا سمجھ رہی میں میرے میرے پیٹ پہ بکے مار لوں آئے تُو لہین سے رہ جا رونی لگے آدمی کے سارے گیر ریوز گیر گئے کیا بول رہی بول کچھ دیکھری میں کاؤنا کچھ دیکھری آدمی نے بولا اچھی دیکھری بے دیلی سے مات کاؤ تمہیں بول دیری میں ہاں ارے اچھی دیکھری تیکھو اچھی دیکھری اچھی دیکھری نہیں وہ تم نہیں کہتے تھے کہ میرے آنکھیں ندی کے جیسے کھولے آدمی نے بولا ارے ہاں تیرے آنکھیں ندی کے جیسے کھولے ان میں ڈوب جانے کو میرا دل کرتا مگر ڈڑتا کہ نکلوں ہوں کونسے کنارے پہ بوری گت کی تیرے کنارے اتے تیڑے واقڑے بولنے لگا رہی ہوں اچھل ہاں کھالے دوسری دن وہ فیر آگے آجی سنو نا تو چل جائے تو چل جائے یہاں سے بریت کی ایسا نا ہاں تمہاری ماں نے بھائی کہی نا ابھی اتتہ بولنا تھا کہ ماں آگے اس کی ماں کا دکھ کیوں لی وہ تیرا ستیا ناس ہو جائے تیرا ماں کا دکھ لی کیوں تُو نہیں آجی اممہ گچو بٹھو جی تُو میں نا تم سے لڑایا نہیں کر رہی آوہ تو تُو نے میرا نام لی کیوں میرا نام لے رہی نا تُو آوہ تُو چار کے کھاندے پہ جائیں گی وہ تیرا ستیا ناس ہو جائے تیرا آجی اممہ میں جاؤں گی چار کے کھاندے پہ تمہارا جنازہ لگ جاری بس میں جائیں گا ہاں دیکھو آئے سمجھا دو تمہاری ماں کو اے تُو گچو بٹھنا اے ماں ماں تُو جا رہا تھا ہاں جا تو بھین تُو ماں چل گی چل تیرا ستیا ناس ہو جائے جنازے تیرا تیرا تُو نپٹ ماں چل گی کیا بول رہی تُو آج دیکھو میں نے ہے نا کتا باری کاجل لگی تم کو دیکھنا دیکھو نا میرے آنکھ ہے نا ایک دم ایشوریا رائے سے مل رہے آدمی نے بولا بھوری گت کی آپس میں مل جائے میرے واسطے ہوئی بہت بڑی بات ہے تو ایسے لوگ ہیں دنیا میں بہرحال بہت بہت شکریہ محبتیں آپ کی بہت شکریہ